موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راکس میں اس وقت موجود ہوں بھون شہر میں کسی زمانے میں اس کا نام بھون ہوتا تھا لیکن اب کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بھون ہو گیا ہے اور جس جگہ میں موجود ہوں یہ مندر ہے کہتے ہیں اس کا ہنمان مندر ہیں انیس سو سہ سہ دالیس تک یہ آباد تھا لیکن وہ کہتے ہیں وقت پلٹا کھاتا ہے وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا کبھی یہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھے تقریبا ہر شہر میں ہندو مسلم اور سکھ ملجل کر رہتے تھے صدیوں ایک پلٹ میں کھاتے رہے صدیوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوئے لیکن جب انیس سو سہ دالیس آیا تو ان لوگوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی گزنیں کٹیں بلکہ ایک دوسرے سے ایسے الگ ہوئے اور ایسی دشمنی پالی کہ وہ دشمنی میرا نہیں خیال کہ آئندہ آنے والی کئی نسلوں تک ختم ہوگی اب تک کوئی ایسے آثار نہیں ہیں پہلے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی تھی اور بعض علاقوں میں ہندووں اور سکھوں کی اکثریت ہوتی تھی وہ دن بھی تھے جب بعض شہر ایسے تھے جہاں مندروں کی گھنٹیاں بجا کرتی تھی گردواروں کے سنکھ پھوکے جاتے تھے لیکن مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی اس دھرتی نے پہلے مغلیہ دور دیکھا جب مسلمانوں کو مکمل آزادی تھی اس کے بعد سکھوں کا دور آیا جب مسلمانوں پر یہ پابندی لگ گئی کہ وہ آزان بھی نہیں دے سکتے تھے یہ رنجی سنگھ کا دور تھا کئی مسجدوں کو اس نے استبل بنا دیا پچھلے دنوں میں بھیرا گیا تھا میں نے آپ کو جاہاں اس کی شاہی مسجد بھی دکھائی وہ بھی ایک زمانے میں استبل میں تبدیل ہوئی لیکن اللہ تعالی کا نظام بہت عجیب و غریب ہے آج مسجدیں آباد اور مندر ویران ہیں اب صرف یہ دیکھنے کی چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان میں عبادتیں نہیں ہوتی پوجہ پارٹ نہیں ہوتی ان میں وہ جو آگ کے علاو روشن ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہوتے ہندووں کے نکاح جو ہے وہ انہی مندروں میں ہوا کرتے تھے ساتھ پھیرے لیے جاتے تھے لیکن اب نہ پھیرے لینے والے رہ گئے اور نہ وہ مندر آباد رہ گئے ہنومان ہندووں کے دیفتہ کا نام عام طور پر ہندو اپنے مندروں کو منصوب کرتے ہیں دیفتہوں کے ساتھ شب وشنوں اور ہنومان میں اسے موجود ہوں جس مندر کے سامنے اس کا نام ہے ہنومان مندر اور یہ بھون شعر میں واقع ہے کل تک یہاں بڑے تردد سے بڑے تکلف سے اور بڑے عدب اور احترام ساہائے جاتا تھا جوتے باہر اتار دیے جاتے تھے اور سر ڈھام دیے جاتے تھے مرد سر جھکا لیتے تھے اور عورتیں اور نہیں اور لیا کرتی تھی لیکن اب کسی قسم کا کوئی تقدس باقی نہیں رہ گیا یہاں ماشاءاللہ میرے ساتھ کئی لوگ موجود ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ہیں اب یہ مندر عبادت کی جگہ نہیں رہ گئی اب یہ مندر ایک گھر بن چکا ہے اور اس گھر میں بہت سارے افراد رہتے ہیں ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں آ کر اس پر ویلوگ کر سکیں لیکن چونکہ یہ مندر تاریخی اہمیت کا حامل ہے میں اس کی ڈرون فوٹیج بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس لیے کہ میں اس کے ذریعے تو اوپر تک نہیں جا سکتا لیکن ڈرون فوٹیج میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مندر اس کا کیا نام تھا کیا نقشونگار بنے ہوئے ہیں اندر سے دکھاتے ہیں کبھی اندر اگر بطیوں کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی پھول بھی محکہ کرتے تھے گھنٹیاں بھی بچتی تھی لیکن اب اس کا جو کمرہ ہے وہ ایک گھر میں تبدیل ہو چکا ہے اگر گھر والے اجازت دیں تو میں اندر کی جگہ دکھا دوں آئیے آپ کو اندر لے جلتے ہیں روشنیوں کا یہ جو ہے وہ کبھی مرکز ہوتا تھا لیکن اب یہاں اندھیرے ہیں مطلب گھروں کی لائٹ ہے اندھیروں سے مراد یہ نہیں ہے خدا نہ کہتا کہ جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ کبھی یہاں مومتیوں کی روشنی بھی ہوتی تھی سرسوں کے تیل کے دیئے بھی جلا کرتے تھے لنگ دیوتا کی پوجہ بھی ہوا کرتی تھی شب کو بھی سلام کیے جاتے تھے اور حنومان کو بھی کیے جاتے تھے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حنومان صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں آئیے ہاں ہم نے پندر بھی ہوتی بھی ہوتی بھی نہیں ہے وہ باہر دیکھتے ہیں کوچھ ہی یہ جناب یہ جناب وہ حنومان صاحب کا مندر ہے جو کبھی آباد ہوتا تھا لیکن اب یہ پورے گھر میں تبدیل ہو چکا ہے رنگ روگن وہ نہیں رہ گیا عدب احترام وہ نہیں رہ گیا چیزیں وہ نہیں رہ گئیں یہ آپ کو چھت کے ساتھ لگی ہوئی کچھ تھوڑی سی محراب نظر آ رہی ہوگی اس پر نقش و نگار بھی دکھائی دے رہے ہوں گے یہ نقش و نگار باقی رہ گئے ہیں صرف یاد دلانے کے لیے کہ یہ کبھی مندر ہوا کرتا تھا یہ محرابے بنی ہوئی ہیں پرانے دور کی لیکن اب ان پر چونہ اور سفیدی کر دیئے گیا ہے تو لہذا اب ان کی شکل و صورت وہ نہیں رہ گئی گھر کا سامان رکھا ہوا ہے میں گھر والوں سے بڑی ماضیت کروں گا کہ جو ہے وہ ان کے گھر کا سامان بھی ساتھ آ رہا ہے یہ مطلب گھروں کی پرائیویسی ہوتی ہے لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ان سب کچھ کرنے کی اجازت دی یہ اس کا اقلی حصہ ہے تنگ و تاریخ کچھ نہیں رہ گیا سارے بھگوان چلے گئے یہاں سے اب مسلمان بھگوان اور مسلمان مطلب بھگوان چلے گئے مسلمان رہ گئے تو یہ جناب ایک کوئی کوٹری سی بنی ہوئی ہے کہتے ہیں میں سر پاؤں رکھ کے اوپر چلے جاؤ بڑا آدمی ہوں یہ جناب ان کی عبادت کا خاص کمرہ ہوا کرتا تھا یہاں سلیم پندت بیٹھتے ہیں کون تے پندت بیٹھتے ہیں سلیم پندت اچھا جی یہ یہاں شاید روشنی آپ کو اتنی نظر نہ آئے یہ جو سامنے محراب سی بنی ہوئی ہے اس محراب میں جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان کے دیوتا مہاراج کی کوئی مورتی بغیرہ رکھی ہوگی یہ جناب میں نے کوئی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ مورتیوں کی جگہ ماشاءاللہ دیکھیں وقت کس طرح بدلتا ہے کبھی یہ مورتی رکھی ہوتی جب یا اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں وقت کا بدلنا ہندوستان میں مسلمانوں پر جو مظالم مور رہے ہیں وہ بچی سے ڈھکے جبے نہیں لہذا اگر اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مندر کو باقاعدہ مسلمان کر دیا ہے ہم نے اسے کلمہ پڑھا دیا ہے جہاں حنوان صاحب تشریف رکھتے تھے وہاں یا اللہ لکھا ہوا ہے اس کا قطبہ یا اللہ کا لکھا ہوا ہے تو اچھا لگا لیکن چونکہ تاریخ کبھی بڑھتی نہیں تاریخ میں یہ مندر تھا اور اب جو ہے وہ یہاں ایک مسلمان خاندان رہائش پذیر ہے آئیے اس کے کسی بندے سے بھی بات کرنے کی کوجش کرتے ہیں یہاں اللہ لکھا ہوتا ہے یہاں نمان صاحب کی مورتی بوا کرتی تھی میرے ساتھ موجود ہے محمد حفیظ صاحب یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آباد ہے محمد حفیظ صاحب نام آپ کا شروع نبی کے نام سے ہوتا ہے اور آخر جو ہے وہ اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے مندر میں رہنا کیسا لگتا ہے جی بس اچھا لگتا ہے غربت ہے گزارہ کر رہے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے اباؤ اجداد یہاں سانونی سے ان نارس میں آئے ہیں اور یہیں آباد ہو گئے ہیں نہیں تو یہ مندر آپ کو سرکاری طور پر الارٹ کیا ہے یہ الارٹمنٹ ہے ہم اس کا قرائے دے رہے ہیں کس کو میک موقع کو موقع والوں کو قرائے دیتے ہیں کتنا قرائے ہے تقریباً ہر دو مہنے کے بعد آتا ہے کتنا آتا ہے ہم تقریباً ہیں ایدر دو تین فیملی ہم مل کے دیتے ہیں تقریباً تین چار آزار روپیاں دیتے ہیں ہر دو مہنے کے بعد کرنا ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں روتے نہیں ہیں نہیں ابھی تو نہیں روتے ہیں اچھا وہ ہندو مر گئے ہیں جو پہلے والے تھے کیسے ہم نئے مسلمان ہیں وہ بھی نئے ہیں اچھا نہیں آپ نئے مسلمان تو نہیں ہیں نہیں مطلب بات کرنے کہ یہاں آباد جو ہوئے ہیں اچھا نہیں تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہاں حنومان تھا بیٹھے ہوتے تھے آپ نے یہ آلہ لکھ کے لگا دیا نہیں کبھی نہیں کہا اچھا تو اور اس مندر کی کیا اہمیت ہے اس اہمیت کی کیا ہے میں تاریخ ہی ہے میں پرانی تاریخ ہی یاد دلا رہی ہے اور گاؤں کی ایک پہچان بنا ہوئے ہیں وہ ان لوگ اسی مندر کو دیکھ رہے ہیں جی جی میرے ساتھ موجود ہے جی راجہ محمد سلیم صاحب اور یہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسی مندر کی مکی ہیں میرا خیال ہے کہ جب یہ ویڈیو ہندوستان میں دیکھی جائے گی تو شاید ان میں سے کئی لوگ دھاڑے مار مار کر روئیں کہ جہاں ہم جا کے ماتھا ٹیکہ کرتے تھے وہاں اب سلیم صاحب لاتھی ٹیک کے چلتے ہیں تو ٹھیک ہے تو راجہ صاحب کب سے رہ رہے ہیں آپ یہاں پر سال سانوناٹھ تھے سانوناٹھ یعنی شفٹی نائن ما شاء اللہ تو ہم اکتالیس سال پرانے جمع کریں اور یہ بائیس یہ جمع کریں تو آپ تو ما شاء اللہ ترس سال کے رہ رہے ہیں تو آپ کی عمر ترس سال ہے نہیں سار میری عمر تقریباً فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ تو پھر آپ ففٹی نائن میں کیسے آگئے ہیں وہ پہلے والا صاحب آج پہلے والا صاحب سے میں یہی احران ہوا کہ ایک بندہ اپنی پیدائیس سے پہلے سے یہاں کیسے رہ رہا ہے مطلب یہ بھی ایک جو ہے وہ موجزہ کہلیں یا کرامت کہلیں تو آچھا اس کے بعد سے پھر یہیں آپ یہ ہے بالکل ادھر ہی ہے آچھا تو کیا شوق ہے آپ کا ہوا حادثہ ہوا کوئی گاڑی ہڑی چلاتے تھے آپ نہیں موٹر سائیکل پہ تھے آچھا موٹر سائیکل پہ تھے تو آپ بھی ون ویلنگ کیا کرتے تھے نہیں سار بس سار تقریب نہیں آج کل وہ بچوں کو شوق ہے نا ایک پہیہ پر موٹر سائیکل چلانے کی تو میں نے کہا خدا نہ خاصتا کہیں ایسا تو نہیں آچھا تو آپ کی بچے وغیرہ نہیں میری شادی نہیں شادی بھی نہیں کی وجہ مطلب آپ کسی نے آپ کو پسند نہیں کیا یا کوئی آپ کو پسند نہیں آئی بس سار کسی نے پسند ہی نہیں کیا بس نہیں نہیں اس سے کئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں اللہ تعالی اللہ تعالی کے یہ فرمان ہے کہ ہم نے سب کو جوڑوں کو شکل میں پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی جوڑا تو آپ کو بھی بنا ہوگا میرا مشکل ہی ہے میں اکیلہ ہی ہوں آپ اکیلے ہی جوڑے ہیں اکیلی اچھا اچھا ویسے جوڑے پنجابی میں جڑوان کو بھی کہتے ہیں تو آپ جوڑے ہیں یا جڑوے ہیں جڑوے ہیں جوڑے ہیں لیکن بہرحال ہماری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اللہ تعالی آپ کو ہنستہ کھیلتا رکھے شادیاں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی نے ایک سبب بنایا ہوئے اس دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کی ہو جاتی ہیں لیکن ویسے آپس کی بات یہ ہے جس کی ہو جاتی ہے وہ بھی روتا ہے اور جس کی نہیں ہوتی وہ بھی روتا ہے تو اچھی بات یہ کہ آپ ہنس رہے ہیں تو آپ جن کی شادیاں ہوئی ہیں جیسے بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے بیشتر کی شادیاں ہو چکی ہوں گی سال سب شادی شد ہے شادی شد ہے نا سب تو اندر سال برتروں کی آوازیں بھی آتی ہوگی ٹوٹنے کی بجنے کی نہیں ٹوٹنے کی ٹوٹنے کی آتی ہے نا تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ پر کوئی برتر نہیں ٹوٹ رہا بہرحال بڑی مہربانی برا نہ مانیے گا اور جو ہے وہ اچھے لگے آپ آپ سے بات کرتے بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جوڑا ملائے لیکن کوئی برتر توڑنے والی نہ آئے یہ بات سمجھے گا کہ میں تھک گیا ہوں یا بورا ہو گیا ہوں اور اس وجہ سے بیٹھ گیا ہوں صرف یہ کہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے مندر تبدیل ہو جائے بہون کے بارے میں میں آخر پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مندر کے حوالے سے تو خیر یہ جترہ بھی مشہور ہے تو ہے لیکن ایک زمانے میں مندرہ سے ایک ریلوے لائن بچھائی تھی انگریزوں نے چکوال سے ہوتے ہوئے بہون اس کا آخری ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا انگریزوں نے انگریزوں نے وہ ریلوے لائن اس لیے بچھائی تھی کہ کوہستانے نمک سے نمک نکال کر مندرہ کے راستے پورے ہندوستان میں لیکن وہ ریلوے لائن ختم ہو گئی بہون اسٹیشن اجڑ گیا اور ایک کوئی بہت بڑی ایک سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے وہ پوری کی پوری ریلوے لائن بیچھائی یعنی اب بہون آنے کے لیے آپ کو ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے گزرنا پڑے گا وہ دن چلے گئے جب مندرہ سے ٹرین چلا کرتی تھی اور بہون پکایا کرتی تھی اب وہ سب کچھ نہیں رہ گیا میں اتنی بار کہ چکا ہوں کہ اب مجھے خود بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو سنبھال نہیں سکتے تو کم ات کم جو ہے اسے بگاڑیں تو نہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک وزیر ریلوے کا وزیر اس نے نہ صرف ریلوے سروس ختم کی بلکہ وہ پٹری بیچ کھائی جو مندرہ سے چل کر چکوال اور چکوال کس سے چل کر بہون آیا کرتی تھی وہ پٹری بیچ کھائی انہوں نے اور وہ مطلب ایک سابق وزیراعظم کے دور میں بڑے عام وزیر تھے تو یہ نہ کریں شہروں کو آباد رہنے دیں دنیا کو چلنے دیں بلکہ دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا تو پہلے ہی آپ سے آگے نکل چکی ہے آپ کے پاس پھر کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں پاکستان میں دکھانے کو ویسے ہی کچھ نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ اپنی تاریخ کی حفاظت کریں آخر پر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے جو کچھ بچ گیا ہے اسے بچے رہنے دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ